اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سید مصاب غزنوی اور آج ہم بات کریں گے معاشی ترقی کے حوالے سے کہ پاکستان کی معیشت کی اس طرح ترقی کر رہی ہے یا تنظلی کا شکار ہے یا کس صورتحال سے دوچار ہے اور کمپیریزن کریں گے ہم اپنے ارگرد کے ممالک سے اور ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کا تذکرہ کریں گے ہمارے سامنے ایک رپورٹ موجود ہے جس کے مطابق جی ڈی بی کرو تھڈ جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا ایک اہم انڈکٹر ہے جی ڈی بی میں اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کس رفتار سے معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے اور ملکی پیداوار میں کتنا اضافہ ہے یہ جی ڈی بی کی ایک چھوٹی سی تعریف ہے اس کے اوپر ہم باقی رپورٹ کو پرک کے دیکھتے ہیں ورلڈ بینک نے جنوری دوزار اکیس میں گلوبل اکنامک پرسپیکٹ رپورٹ جاری کی ہے جس میں سال روان کے دوران دنیا کے تمام ممالی کا معاشی تجزیہ کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق جنوبی اشعہی ممالی کی شرع ترقی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انڈیا کی جو شرع ترقی ہے وہ پانچ شرع چار فیصد ہے اور پاکستان کی زیرو اشعہی پانچ فیصد ہے افسوس کی بات ہے کہ جنوبی اشعہ میں سوائی بھوٹان کے صرف ایک بھوٹان کا ملک ہے جو پاکستان سے نیچے ہے باقی تمام کے تمام ممالک پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں انڈیا بنگلہ دیش مالدیپ یہاں تک کہ نیپال کی بھی شرع ترقی پاکستان سے زیادہ ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے افریقہ کے بعد ممالک جی ڈی پی جو گروت ریٹ ہے وہ بھی پاکستان سے زیادہ ہے یہ انتہائی حرام کن بات ہے کہ پاکستان تو افریقہ کے ممالک سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے کہ وہاں پہ جو انگولا کا جی ڈی پی گروت ریٹ ہے وہ زیرو اشعہی نو فیصد ہے یعنی کہ پاکستان سے زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ورلڈ بینگ نے اپنی رپورٹ میں تفصیلات سے جو واضح طور پر لکھا ہے وہ پاکستان ایک شریعہ پانچ فیصد شرعہ تک ترقی کا ٹارگٹ اچیر کر سکتا تھا مگر پاکستان نہیں کر سکا اس کے اندر کس کی نائلی ہے پاکستان کی عوام کی نائلی ہے حکومت کی نائلی ہے یہ ظاہری بات ہے کہ حکومت کی نائلی ہے کہ حکومت کے پاس کچھ ایسی پولیسیاں ہی نہیں ہیں کہ جس سے پاکستان کی جو جی ڈی پی کی جو شرعہ ہے وہ ترقی کر سکے بلکہ ایسی اہل پولیسیاں ہیں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تنظلی کا شکار ہے اس کے بعد جو ہے عالمی مالیاتی اداروں اور معاشی تجزیہ نگاروں کے مطابق اس صدی کے حوائل میں پاکستان کا جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے وہ انڈیا سے بھی زیادہ اچھا تھا بنگلہ دیش سے بھی مستحکم تھا اور ویتنام سے بھی بہتر تھا اور فیقہ سامدین تینوں مالک سے زیادہ تھی لیکن بیس سال میں جی ڈی پی گروت ریٹ کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اب آپ اندازہ کریں جب یہ یعنی کہ دوہزار کی جو اکیسویں صدی ہے جب اس کا آغاز ہوا اور اس آغاز کے اندر پاکستان کا جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے وہ انڈیا پنگلہ دیش اور ویتنام سے زیادہ مستحکم بھی تھا اور ان سے زیادہ آمدنی بھی تھی پاکستان کے بعد لیکن اب ایک دم سے ایسی کیا وجہ بنی یہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ حکومتوں کی نا اہلیاں حکومت کے اندر حکومتوں میں بدنوانیاں جو ہیں وہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ اور سب سے اہم وجہ بھی یہی ہے بنیادی وجہ بھی یہی ہے بلکہ مکمل کا مکمل ملبہ ہم حکومتی پولیسیوں پر ڈال سکتے ہیں موجودہ حکومت کا ای ایم ایف کی طرف واپسی کا سفر کرزوں میں اضافہ سیاسی عدم استحکام حکومت پر عدم اعتماد اور سب سے بڑھ کر حکومت کی معاشی پولیسیوں میں ناکامی نے اندرون ملک سرمایہ کاری اور بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع ختم کر کے رکھتی ہیں جس کے نتیجہ میں جوب کریشن یا روزگار کے مواقع محدود ہو گئے ہیں پاکستان کی جو اندرونی انارکی ہے وہ پاکستان کی معیشت کو لیڈو بھی ہے پاکستان کے جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی واضح ویجن نہیں ہے وہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے اب اسی اختلافات کا شکار ہے جسے پاکستان کی جو ہے وہ معیشت کو جو سخت نقصان پہنچا ہے اور پاکستان کے اندرونی ازگار کے مواقع بلکل ختم ہو کے رہ گئے ہیں باہر سے سرمایہ کاری آئی نہیں رہی جو بلکہ پاکستان کے اندر کے لوگ سرمایہ کار ہیں وہ بھی اپنی سرمایہ کاری کسی دوسرے ملک میں کر رہے ہیں پاکستان کی نسبت اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف کے مطالبے پر پاکستان جو ہے بجلی کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے سبسٹیز کا بلکل خاتمہ کر دیا گیا ہے اور پھر ڈالر کی قدر میں اضافہ اور مزید دیگر وجوہات کی بنا پر مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ پر پہنچ چکی ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ہم آئی ایم ایف کی غلامی کا شکار ہو چکے ہیں اس کی اتنی بڑی وجہ ہے کہ پاکستان بلکل ایک تو معاشی ترقی کے اندر تو نیچے چلا ہی گیا ہے پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انتائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افراتِ ذریعہ مہنگائی کی شرعہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہے ہم کچھ دیگر دوسرے ممالی کی بھی بات کرتے ہیں جس کے اندر مالدیب کی ہے دو شرعہ دو فیصد ہے بھوٹان میں تین شرعہ تین فیصد ہے انڈیا میں تین شرعہ پانچ فیصد ہے افغانستان میں تین شرعہ آٹھ فیصد ہے بنگلہ دیش کی پانچ شرعہ پانچ فیصد ہے نیپال کی چھ فیصد ہے سر لنکا کی بھی چھ فیصد ہے اور پاکستان کی جبکہ بارہ فیصد ہے پاکستان اپنے تمام جنوبی ایشیا ممالک کے اندر یہاں بھی سب سے آگئے ہیں آپ دیکھیں ترقی میں سب سے پیچھے ہے اور جہاں افرات زر یا مہنگائی ہے وہاں پہ سب سے آگے ہے باقی کے تمام جنوبی اشعی ممالک میں اتنی مہنگائی کوئی نہیں ہے انڈیا اور افغانستان میں افرات زر کی شرعہ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی کی شرعہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ چار فیصد کے قریب ہونی چاہیے تھی مغزید اگر بدترین حالات کو کنسیڈر کر لیا جائے تو افرات زر کی شرعہ زیادہ سے زیادہ نیپال اور سرلنکا جیسے پسماندہ ترین ممالک کے برابر ہونی چاہیے تھی آپ دیکھیں نا کہ پاکستان افغانستان سے بھی زیادہ مہنگا ہے انڈیا سے بھی زیادہ مہنگا ہے پاکستان جو پسماندہ ترین ممالک ہے ان سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے مہنگائی کے اندر سے یعنی کہ چھ فیصد تک لیکن افسوس کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ ایشیا کے پسماندہ ترین ممالک نیپال اور سرلنکا کے مقابلے میں بھی دگنی ہو چکی ہے مہنگائی کے باعث لوئر میڈل کلاس سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف لوئر کلاس فاکوں خود سوزی اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گزرکتہ کچھ عرصے کے دوران خودکشیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پاکستان میں بیروزگاری جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے پاکستان کے اندر مہنگائی نے عام عوام کا زینہ دو بھر کر دیا پاکستان کی عام عوام بیچاری جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہی ہے لیکن پاکستان کے حالات جو ہے وہ مستحکم ہونے کا نام نہیں لے رہے اور حکومت کی اپرائٹی بھی نہیں ہے اور ان کو پتا ہے کہ غریب ہے کوئی مسئلہ نہیں خود تو وہ اپر کلاس کے لوگ ہیں نا اگر جی ڈی بی کے کمی کے اوپر اور پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر جو ہے وہ کمی کے اوپر حکومت کا موقف لیا جائے تو عام سی بات ہے وہ ایک ہی بات کہا کے جان چڑھوا لیتے ہیں کہ سب کرونا کا کیادر ہے لیکن کرونا نے صرف پاکستان کو ہی آکے نہیں تنگ کیا پورے دنیا کو تنگ کیا ہے لیکن پاکستان کی جو ہے وہ صورتحال سب ممالک سے گئی گزری ہے بلکہ دیگر ممالک جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے تنظلی کا شکار ہے پاکستان سے زیادہ آبادی ہے انڈیا کی لیکن انہوں نے بھی اس کرونا وبا کے دوران ان کی حالت دیکھ لیں کہ ان کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان سے کئی گناہ اچھی ہے کرونا وبا پوری دنیا میں آئی اور اس کا اثر دیگر ممالک پر بھی اتنا ہی پڑا جتنا پاکستان پر یہاں بھی بات قابل ذکر ہے کہ انڈیا کا مالیاتی سال اپریل سے مارچ کے درمیان ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں یہ جولائی سے جون تک ہوتا ہے یعنی کہ انڈیا کا جو ہے وہ کچھ زیادہ لمبا عرصہ اس کے باوجود انڈیا جو ہے پاکستان سے زیادہ بہتر ترقی کر رہا ہے گوئی انڈیا نے اس مالی سال کے دوران چھ ماہ کے قریب عرصہ کرونا کے وبا اور لاگ ڈاؤن میں گزارا جبکہ پاکستان نے صرف تین ماہ گزارے ہیں انڈیا نے چھ ماہ گزارے اور پاکستان نے تین ماہ گزارے اس کے باوجود انڈیا زیادہ مستحقیم ہے پاکستان تھے پاکستان نے تین ماہ سے بھی کم عرصہ جو ہے موجودہ مالی سال کے دوران لاگ ڈاؤن میں گزارا ہے ایسے میں حکومتی موقف بہت ہی عجیب ہے حکومتی موقف کا جو ہم بودہ پن بھی کہہ سکتے ہیں حکومت کا اس وقت آشکار ہوتا ہے جب ہم دیگر اشیائی ممالک میں افرات زر اور شرع ترقی کے اشاریے کو دیکھتے ہیں یعنی کہ اگر آپ انڈیکیٹر کو دیکھیں پاکستان میں افرات زر کا اور شرع ترقی کا اور اس کو ہم کمپیر کریں جنوبی اشیائی ممالک سے تو پاکستان گیا گزرا ملک ہے ہم پاکستان کو کسی بھی حوالے سے مستحکم قرار نہیں دے سکتے مہنگائی میں اضافہ عام عوام کی قوت خرید میں کمی کا باعث بنا مہنگائی میں اضافہ ہوا ظاہران عام عوام خرید سے قوت خرید کم ہو جائے گی لہٰذا جس کے باعث سنتی پیداوار کی خپت میں کمی ہو گئی بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا اور سنتی اور تجارتی سرگرمیوں میں کمی واقع ہے نتیجہ تن کسات بزاری کا رجحان معیشت میں دیکھنوں کو ملا اور یوں ملکی معیشت بتدریج تنظلی کا شکار ہوتے ہوئے اس نیج پر آ چکی ہے کہ مجموعی معاشی حالات ایشیا اور یرب کے پسماندہ ترین ممالک سے بھی بتر ہیں یعنی کہ اس کے اندر ہماری بات یہ ہے یہ آخر کے اندر کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کے اضافے سے ظاہری طور پر ایک غریب کے پاس جو ہے وہ قوت خرید جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی غریب کچھ نہ خرید سکتا تھا جس سے جو ہے اشیاں کی کھپت جو ہے وہ کم ہو گئی انڈسٹریز کے اندر جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں چیزیں بن رہی تھی وہاں آزاروں کی تعداد میں بن گئی جس سے جو ہے بیرزگاری بھی بڑھی اب جہاں پہ ہزار مزدور کام کر رہے تھے ایک لاکھ چیز بنانے کے لیے وہاں پہ یقیناً سو مزدور کام کریں گے ازار چیز بنانے کے لیے لہٰذا جوب کریشن جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئے بلکہ پہلے والے بھی لوگ بیرزگار ہو گئے جس سے پاکستان کے حالات مزید خراب ہو گئے اور پاکستان کی موجودہ حالت جو ہے وہ یورپ اور ایشیا کے تمام ممالک سے گئی گزری ہے ہم آخر میں ایک شیر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کریں گے غریب شہر ترستہ ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی آپ ہماری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ